ایسے ایسے سکنٹو میں آپ لوگ کے ٹٹ ایسے وائٹ ہو جائیں گے چاہے وہ کتنے گندے کیوں نہیں ہیں پیلے یا ڈسٹ اس میں بھر کے لگا ہوئے کیڑا لگ گیا آپ کے داندوں کے اوپر تو سکنٹو میں آپ کے داند میں وائٹ کر دوں گا سو اسلام علیکم قائز کیا حال چلے آپ کا ٹھیک ہے آپ میں بھی ٹھیک یار دیکھو ٹٹ کو لے کے کافی پریشاند رہتے ہیں آپ لوگ خاص کا کہاں لڑکے اور لڑکیاں بھی رہتے ہیں میرے بھئی اور جن کو کوئی عادت نہیں ہوتی ڈیلی بیش پر برش کرنے کی یا کچھ ادر چیزیں کھا کے اپنے داندوں کا بیڑا گھر کر لیتے ہیں یار جب پان کھاتے ہیں سگرڈیاں کچھ ایسی کینڈیز وغیرہ کھاتے ہیں جن کے باعثی ایشو ہو جاتا ہے تو پھر پرشاند ہے کہ بھئی جب میں بولتا ہوں میرے داند نظر آتے ہیں کسی بندے کو فیل ہوتی ہے کہ یار باکہ مجھے اپنے آپ کو تھوڑا سا بیٹر کرنا شاید ہے تو اس چیز کو لے کے اگر آپ لوگ پریشان ہیں آپ کے ٹیتھ کتنے بلیک کیوں نہیں ہوگی ہیں کتنے کیڑا کیوں نہیں لگ گیا پیلے ہوگی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی آپ بہ آسانی اپنے داندوں کس طریقے سے کلین کر سکتے ہیں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کس طریقے سے جو موسے سمیل سے آتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی سمیل ختم ہوگی آپ کے مصوروں سے کھون آتا ہے وہ بھی رک جائے گا ٹیتھ گندے میں ہیں پیلے ہیں کڑا لگا ہوگا ہے وہ بھی آپ کے وائٹ ہو جائیں گے تو کیسے بتاؤں گا میں آپ کو کیسے تو میرے پاس چلی ویڈے شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹ سے رکیش کروں گا اور اس سے بڑھ کے کوئی میں آپ سے رکیش نہیں کروں گا بس ایک ویڈے کو لائک کر دینا اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دینا چلے دوستو تو پھر ہم کرتے ہیں شروع سمپلی میں آپ کو آج ٹو سٹیپ بتاؤں گا فرسٹ اپ یہ ہوگا کہ اپنے ٹیتھ کو آپ کس طریقے سے خون جو نکل دا وہ رکیں گے دن دوسرا بتاؤں گا کہ جو آپ کے دانت بھی کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گے اسے سمیل بھی ٹھیک ہو جاتی ہے پہلے سٹیپ نیبر ون کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے سٹیپ نیبر ون کمپلیٹ کرنا ہے سمپلی سٹیپ نیبر ون میں ہم یہ کریں گے آپ کو لینا ہے سالٹ نمک تو گھرگرے میں اویلیبل ہوتا ہے آپ آج نمک لیجئے اور اس نمک کی آپ کو ایک پینچ لینی ہے جیسے میں نے لینا ہے پینچ سمپلی اپنے دانتوں کے اوپر آپ نے اس کو سکرابلن ڈائپ کرنی ہے جیسے وغیرہ آپ دیکھ لیں میرا ریزلٹ دیکھ لیں آپ لوگ یہاں کو سامنے ہے پھر نمک لے پینچ اور یہاں پہ لگانا شروع کر دیں اپنے دانتوں کے اوپر بچھر یہ اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے جیسے میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گا جس دانتوں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیڑا بگرہ لگا ہوا ہے یا وہاں سے خون نکلتا ہے تو وہاں پہ آپ نے ضرور نمک لگانا ہے اس وجہ سے کیونکہ میرے بھائی نمک ہمارے دانتوں کو مضبوط کرتا ہے ہمارے مصورت سے خون نکلتا ہے ان کو کنٹرول کرتا ہے تو آپ نے ضرور آپ نے لائٹ سے لینا ہے زیادہ مقدان لینی بھر کرنیانا یعنی تھوڑا وہ لے لی جگہ اور اپنے اس دانتوں پر لگانا شروع کر دیجئے گا جیسے آپ سارے دانتوں پر بھی لگا سکتے ہیں تو یہ تھا سٹیپ نمبر ون چاہیے بڑھتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو کی جانے ہی گائی سیمپلی آئی ہوپ کہ آپ نے سٹیپ نمبر ون دیکھ لیا ہے اب آپ نے ایسا کرنا ہے تھوڑا پانی وغیرہ نکال دیجئے گا مجھ سے باہر بٹھ آپ نے بھئی وہ کولی وغیرہ نہیں کر دی آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو سیمپلی اسی پرسیس کے ساتھ ہی آپ نے سٹیپ نمبر ٹو کرنا ہے تو سٹیپ پہلے سٹیپ نمبر ٹو سیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے اور میں آپ کو لائیو لائیو اس کا رزلٹ بھی دکھاؤں گا میرے بھئی کہ کیسے میں اپنے دانتوں کو وائٹ کر لیتا ہوں سگائی سر سے پہلے آپ کو لینا ہے بول اور اس بول کے اندر آپ کو یہ کرنا ہے آپ نے لینا ہے میڈیکل سٹوڑ سے اینو تو یہ دیکھ لیں آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہے اسی لئے آپ کو مل دیگا پانچ سے سات روپے کا یہ پیکٹ کے ملتا ہے اینو کا تو سمپلی میرے بھائی آپ لوگوں کو صرف ایک پیکٹ اینو کا لینا ہے اور اس کو آپ نے سمپلی جو اس کا مکسر ہے پاؤڈر ہے سارا اس کا نکال لینا ہے بول کے اندر تو یاد رکھیے صرف ایک اینو نے ہم نے لینا ہے اور اس کا پورڈر نکال دینا ہے تو گائز اس کے بعد نیسی رہے گی لیمن تو یہ دیکھنے یہ لیمن ہے تو آپ کو ہاف لیمن لینا ہے اور اس کا جوس جو ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یاد رکھیں تھوڑے بابلز یہ بنیں گے آپ لوگوں نے اس چیز سے ذرا بھی پریشان نہیں ہونا سمپلی آپ نے تھوڑا سا اس کو ہلا لینا ہے تاکہ جو پورڈر ہے وہ خوشکنا رہ جائے سمپلی آپ لوگوں نے ذرا بھی پریشان نہیں ہونا ہمارا جو مکسر ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہم اپنے ٹیت کو بائٹ کریں گے کیسے چھوڑیے میں آپ کو بتاتا ہوں اور کہ کس طریقے سے ہم اس کے ساتھ اپنے ٹیت کو بائٹ کر سکتے ہیں سمپلی سٹیپ نمبر ٹو میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو لینا ہے برش اور جو ہم نے پیک بنیادا سیم وہی پیک لینا ہے اور برش کی مجھ سے آپ خلا لیجئے گا کیونکہ اچھا رہے گا تو برش کے اوپر نے وہ سارا مکسر آپ نے لگا لینا ہے اور سمپلی آپ لوگوں نے برش کرنا ہے اپنے ٹیت کو ہی غائی سمپلی میں نے ٹیت کو واش کر لیا ہے اور بلیو می آپ لوگ جیسے مجھ پر یقین کرتے ہیں اپنے اس طریقے سے یقین کرنا ہے اور آپ کو پتا جھوٹ بول کا کسی کو سواب نہیں ملنا اور ہر چیز آپ جانتے ہیں اور یہ ریزلٹ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے جو کہ میں نے آپ کو لائیو اپرٹیت کو وائٹ کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے آپ بہت سانی اپرٹیت کو اس طریقے سے وائٹ کر سکتے ہیں ہی غائی سمپلی آئی خوب کے آپ نے تمام چیزیں نوٹ کر لی ہیں اور آپ بہت سانی اپنے باندانتوں کو وائٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے تھوڑی چند باتیں آپ کے لیے امپورٹن رہیں گی جو کہ مجھے آپ کو بتانا لازمی ہے کیونکہ آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں نو بھائی آپ اس کو سٹور نہیں کر سکتے ایک ویسن آپ کا کلیر ہو گیا دوسرا ویسن سائیڈ فیکٹ جو کہ ہر بندہ بوجھتا ہے اور ہر چیز اپلائی کرنے سے پہلے اس کے سائیڈ فیکٹ دیکھنے چاہیے کہ بھائی جو چیز میں لگانا لگا ہوں اس کا سائیڈ فیکٹ کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں دیکھو انہوں بھی ہم ڈیلی بیسی پر یوز کر لیتے ہیں جنہیں کہ پینٹ میں پینٹ ہو رہی ہو یا گیس وغیرہ ہو رہی ہو تو وہ یوز کر لیتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو لیمن ہے وہ ڈیلی بیسی ہم یوز کرتے ہیں تو میں آپ سے روکیسٹ کروں گا فائن ہی اڑانی کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اس کا ہنڈر پیٹسن آپ بات سانی کسی بھی ایج کے آپ ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک روکیسٹ میری رہے گی وہ ضرور آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے دیکھا میرے بھئی ان ریمیڈیز کو اپلائے کر کے ہم اپنے ٹیت کو وائٹ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو کنٹینیو ریمیڈیز کو نہیں اپلائے کرنا چاہیے جہاں تھا کہ میرا خیال ہے میں اپنی طرف سے یہی رکمینڈ کروں گا کہ میرے بھائیو کہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ ایک بار اپنے داندوں کو واش کر لیتے ہیں دن آپ نے یہ کرنا ہے میرے بھائی ڈیلی بیسٹیز پہ اپنے روٹین بنائیں اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں اسی ٹائم ٹیبل کے حساب سے میرے بھائی ڈیلی بیسٹیز پہ اپنا برش کیا کریں جو ہم سمبری ٹوٹ پرس کے ساتھ کرتے ہیں آئی ہوب کہ آپ لوگ میری باتیں مانیں گے اور اس لیے کے ساتھ آپ بہت سانی اپریٹیت کو بائٹ کر لیں گے میں آپ کے ساتھ ملوں گا نیکس ویڈیو میں مجھے بس اجازت دیجئے بھٹ اس کے لیے کمنٹ اینڈ لائک ضرور کر دیجئے گا میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ